دوستو یہ ویڈیو ہم پہلے بھی اپلوڈ کر چکے ہیں لیکن کچھ کارنوں سے اس میں پھر بدلاؤ کر کے اس ویڈیو کو ہم دوبارہ اپلوڈ کر رہے ہیں اگر آپ نے اس ویڈیو کو پہلے بھی دیکھا ہے تو آپ اسے یہی پر سکپ کر سکتے ہیں آپ نے ابھی ریسنٹلی کابول ائرپورٹ کی یہ تصویر تو دیکھی ہی ہوگی جہاں بہت سارے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ایک چلتے ہوئے ہوائی جہاز میں بیٹھنے کی ناکام کوششیں کر رہے ہیں اور ان میں سے بہت سارے لوگوں کی آسمان سے گرتے ہوئے بھی تصویریں دکھائی دی اور اسی کے ساتھ ایک سوال سب کے مند میں کھڑا ہوا کہ کیا کوئی آدمی کسی ہوائی جہاز کی کھڑکی پہ لٹک کر یا اس کے پہیوں میں چھوپ کر یا پلین کی چھت کو یا کسی نرواجے کو پکڑ کر کیا کوئی انسان ایسے ہوائی سفر کر سکتا ہے اور کیا وہ بچ سکتا ہے دوستو جرہ آپ سوچ کے دیکھئے بہت ہی مشکل لگتا ہے یہ اور جتنا یہ سوچنے میں مشکل لگتا ہے اس سے کئی زیادہ خطردانک ایسا کرنا ہے تو دوستو آج تنوالج میں ہم اسی بات کی چلچہ کریں گے جو آپ کو ایک بار تو سوچنے پر جرور مجبور کرے گی دوستو فلائٹ جب ہوا میں ہوتی ہے تب فلائٹ کے اندر کے بھاگ کو چھوڑ کر بہار یا لینڈنگ گیر میں بھی کوئی بھی ہیومن بوڈی جندہ نہیں رہ سکتی اوپر سے فلائٹ کی تھر تھرہت پہیے کی آواز اور یہ سب انسانی بوڈی سہ نہیں سکتی اور اگر کوئی انسان ایسے فرس کر کسی فلائٹ میں چل بھی پڑے تو اس کی موت ہونی تیہ ہے لیکن فرینڈز یہاں پر ایک اپوات ہے یہ بات سن 1986 کی ہے پنجاب میں دو بھائی رہتے تھے ایک کا نام تھا پردیپ سینی اور دوسرے کا نام تھا ویجائے سینی جس میں ویجائے چھوٹا تھا اس کی عمر 19 سال تھی اور پردیپ بڑا بھائی تھا اس کی عمر 23 سال تھی دونوں لڑکے کے پتا ایک کسان تھے اور یہ دونوں بھائی کچھ کارنوں سے بھارت سے بہار ویدیش جانا چاہتے تھے اب لیگلی ویزا لے کر کسی دیش میں جانا تو ان کے لیے بہت مشکل تھا لیکن انہیں ایک ایجنٹ ملا جس نے کہا کہ تم سیدھے راستے سے تو لندن نہیں جا سکتے لیکن میں تمہیں سیکریٹ لی پلین میں لگیج یعنی کے سامان رکھنے والی جگہ پہ اپنی سیٹنگ سے بیٹھا دوں گا اور تمہیں وہاں پر ایڈپورٹ پر اتال دیا جائے گا وہ دونوں بھائی اس بات کے لیے راضی ہو گئے لیکن وہ ایجنٹ بار 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 ٹالتا گیا دن بیٹھتے گئے اور ان کے جانے کا کوئی جھگار نہیں کر پایا یہاں دونوں بھائی پریشان کسی بھی حال میں باہر جانا تھا ان کو لیکن اب جائے تو کیسے جائے اور دوستو یہاں سے شروع ہوتی ہے ایک اصلی کہانی یہ دونوں بھائی سوچتے ہیں کہ کوئی بات تو بند نہیں رہی تو چلو خود ہی کوشش کر لیتے ہیں اور خود اپنے بر پر لندن چلے جاتے ہیں اب یہ نشچے کے بعد یہ دونوں بھائی پنجاب سے دلی آ جاتے ہیں اور دلی میں یہ انڈیرا گاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ کے چکر کارنے لگتے ہیں سال تھا 1986 سپٹیمبر کا مہینہ تھا اور یہ دونوں بھائی بھی تھوڑا بہت پڑے لکھے تھے دونوں بھائی ائرپورٹ کے آس پاس کی انفرمیشن کلیکٹ کرنے لگے یہ جاننے لگے کہ کب کہاں کون تینات ہے کتنی پولیس کہاں پر ہے اور ائرپورٹ کے اندر جانے کے کیا کیا راستے ہیں اب دوستو سیدھی بات ہے کہ مین ڈور سے تو اندر جا نہیں سکتے تھے اس لیے انہوں نے ائرپورٹ کے پورے کمپاؤنڈ کو سمجھا اور یہ جان لیا کہ ائرپورٹ بہت بڑا ہے اور اس کی کئی کئی جگہ پر دور دور تک دیوارے فیلی ہوئی ہے اور یہ جگہ ہے سنسان بھی ہے جہاں کوئی آتا جاتا نہیں ہے اور آخر کار سپٹیمبر سے اکٹوبر تک ایک مہینے کی ریکی کرنے کے بعد یہ دونوں بھائی ائرپورٹ کے اندر گھوسنے کا ایک فائنل راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں اور اس سب کے بیچ وہ لوگ بریٹن جانے والی لندن جانے والی کتنی فلائٹیں ہیں ان کے ٹائمنگ کیا ہے یہ سب بھی پتا لگاتے ہیں اب آخر کار یہ دونوں بھائی ائرپورٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں اور پلان کے مطابق ایک پلان کے رنوے پر چلے جاتے ہیں جہاں پر پلان ٹیک آف کرنے سے پہلے کچھ دیر کھڑا رہتا ہے اور اس کے بعد یہ دونوں بھائی سیکیورٹی اور لوگوں سے بچ کر پلان کے لینڈنگ گیئر میں بیٹھ جاتے ہیں پلان کا لینڈنگ گیئر دراصل بڑا ہوتا ہے اس میں ٹائر کے فلڈ ہونے کے بعد بھی ایک آدمی سائیڈ میں کونے میں بیٹھ سکے اتنی جگہ ہوتی ہے اور ایسے دو الگ الگ لینڈنگ گیئر میں یعنی کی ایک لینڈنگ گیئر میں پردیپ اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے اور دوسرے لینڈنگ گیئر میں اس کا چھوٹا بھائی ویجے خود کو چھپا لیتا ہے دراصل اس سے پہلے ان دونوں بھائیوں نے اس کے بارے میں فل انفرمیشن کلیکٹ کی ہوتی ہے اس کے بعد انہوں نے ویٹ کیا ویٹ کیا پلان میں سارا لگیج پیک ہونے کا ویٹ کیا سارے لوگوں کے بیٹھنے کا اور ویٹ کیا فلائٹ کے اڑنے کا دوستو یہ دو لڑکے ایک 23 سال کا ایک 19 سال کا وہ لنڈن پہنچے گے یا نہیں اور پہنچے گے تو بھی کس سال میں یہ بھی ان کو معلوم نہ تھا کچھ دیر بعد فلائٹ اپنی ایک نسچت ہائٹ پا لیتی ہے اور پہیے اندر لے لیے جاتے ہیں لینڈنگ گیئر کو بند کر دیا جاتا ہے اور دوستو یہ بہت ہی خطرناک منجر ہوتا ہے جب پہیے ہلتے ہیں یا پہیے میں کمپن ہوتی ہے تو بھوچال سا محسوس ہوتا ہے اور یہاں پر ہائٹ پکڑنے کے بعد ٹیمپریچر سے اور ہواوں سے لڑنا تو ایک اور ہی بات ہو جاتی ہے فلائٹ آٹھ سو سے نو سو کلومیٹر پر عور کی سپیڈ سے چلتی ہے اور ہواے کان فار دینے والی ہوتی ہے یہ دونوں بھائی ٹیک آف کرتے ہی بہت ڈر گئے نظارہ بہت ہی بھینکر تھا آواز اتنی کہ کان فڑ جائے اور اوپر سے فلائٹ دیرے دیرے ایک ہزار سے گیارہ سو میٹر کی ہائٹ پکڑ لیتی ہے یہاں پر آکسیجن نہی کے برابر اور ٹیمپریچر مائنس فٹی ٹو فٹی فائو ڈگری سیلسیس اس حالات میں کسی بھی انسان کا زندہ رہ پانا ناممکن سا لگتا ہے اور دلی سے لندن کا سفر قریب نو سے ساڑھے نو گھنٹے کا اب دوستو قریب ساڑھے نو گھنٹے بعد یہ پلین لندن کے ہیتھرو ایرپورٹ پر لینڈ کرتا ہے اور پلین کے لینڈ کرتے ہی سب سے پہلا وہاں پر ایک انسان پہنچتا ہے جو تھا وہاں پر لگج کلیکٹرنے کی ٹیم کا ایک میمبر اور یہ انسان جیسے ہی وہاں پہنچتا ہے وہ سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ جو پہیا ہوتا ہے اس کے نیچے ایک انسان بہت تھنڈی سے جوج رہا ہے وہ کاب رہا ہوتا ہے روڈ پر نیچے یہ انسان کچھ سمجھ نہیں پاتا یہ کون ہے کہاں سے آیا کیا کرنا ہے اس کے بعد وہ اپنے ٹیم کو بتاتا ہے اور پورا سٹاف وہاں پر آ جاتا ہے پولیس آتی ہے ڈاکٹر آتے ہیں ایمبیولنس آتی ہے ایمبیولنس میں اس لڑکے کو لے جایا جاتا ہے اور لندن کے ہسپیٹل میں اس کی شروعاتی ٹریٹمنٹ شروع ہوتی ہے سانسے چل رہی ہوتی ہے لیکن بدن اندر سے بہت کاب رہا ہوتا ہے مانو ابھی جان نکل جائے گی اور ابھی یہ بے ہوشی کے حالت میں تھا اب یہاں پر دوستو ہسپیٹل میں ڈاکٹر پریشان پتہ نہیں یہ کیسے ہو گیا یہ لڑکا کہاں سے آیا ہے اور کیسے رنوے پر ملا لندن کے ڈاکٹرز اسے لگتار بچانے کی کوشش کرتے ہیں دیرے دیرے اس پر ٹریٹمنٹ کا اثر بھی ہوتا ہے اور وہ کچھ دن میں ہوش میں آتا ہے اور ہوش میں آتا ہی پردیپ سب سے پہلے ایک سوال پوچھتا ہے کہ میرا بھائی کہاں ہے اب دوستو یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس پلین سے اس دن صرف ایک ہی لڑکا ملا تھا جو تھا پردیپ سینی بڑا بھائی ویجے سینی کسی کو نہیں ملا ڈاکٹر اور سارا سٹاپ پھر سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کس کی بات کر رہا ہے اب پردیپ بات چت کرنے کی حالت میں تھا اس لیے ڈاکٹرز پولیس کو بلاتے ہیں اور سب مل کر اسے پوچھتے ہیں کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا تھا اور پردیپ ایک ہی لط دھوراتا ہے کہ میرا بھائی کہاں ہے مجھے اس سے ملا دو پولیس اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کا بھائی وہاں پر کہیں نہیں ملا تھا اور تب پردیپ اپنی پوری بات وہاں پر کہتا ہے کہ کیسے دو بھائی ڈلی ائرپورٹ سے بینا ٹکیٹس بینا ویجا لینڈنگ گیر میں اپنے آپ کو فکس کر کے لندن کی اور بڑے تھے پردیپ کہتا ہے کہ ہم دو بھائی الگ الگ لینڈنگ گیر میں بیٹھے تھے اور وہاں پر شور اتنا تھا کہ کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا مجھے لگا جیسے میرے کان کے پردے پھٹ گئے ہو مجھے جور جس جھٹکے لگ رہے تھے پھر بھی میں اپنے آپ کو کسی طرح وہاں پر سیٹ کر کے سمبھال کے رکھا میں اپنے بھائی کے بارے میں بھی چتی تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا اور اس کے بعد اچانک بہت تھنڈی لگنے لگی ہواے بہت ہی فاسٹ چل رہی تھی مجھے کچھ سمد نہیں آ رہا تھا کیا کرنا ہے دیرے دیرے میرا شریر سند ہو گیا اور اس کے بعد پتا نہیں کیا ہوا اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ میرا بھائی کہا ہے دوستو اس دن تو ڈاکٹرز اور پولیس پردیب کو کچھ نہیں بتا پائے لیکن اس کے اگلے دن پولیس کو ایک خبر ملتی ہے کہ لندن کے ریچ مالڈ علاقے میں ایک مرد دیہ پڑا ہوا ہے اس کے بعد پردیب کو اس کی تصویر دکھائی جاتی ہے اور پردیب اسے پہچان لیتا ہے کہ یہ اس کا بھائی ہے یہ فوڈ فوڈ کر رو رہا ہوتا ہے اور اسے کمی اور ٹھنڈ کی کارن ہوئی تھی اور جب لوگوں کو پردیب کی بات پر وشواس ہوتا ہے اور پتا چلتا ہے کہ کیسے دو بھائی بھارت سے لندن پلین کے لینڈنگ گیر میں بیٹھ کر نکلے تھے اور کیسے اس میں سے ایک بھائی بچ گیا تو کسی کو اس بات پر یقین نہیں ہو رہا تھا اس پر کئی ریسلچ ٹیم نے ریسلچ کیے اور ایک ریسلچ ٹیم نے اس کے اوپر پوری چھانوین کی اور یہ کہا کہ پردیب کے بچنے کی کوئی امید تو نہیں تھی لیکن کچھ وجہ تھی جس کے کارن یہ اس بھائیت حالات میں بچ گیا ڈاکٹرز اور ریسلچ ٹیم کے لیے پردیب کا بچنا ایک چمتکار تھا لیکن یہ چمتکار ہوا کیسے اس کے پیچھے مکھے تین کارن تھے اس چمتکار کا سب سے پہلا کارن تھا پردیب کے شریر کا رییکٹ کرنا بند ہو جانا جی ہاں دوستو پردیب کا شریر اس وپریت حالات میں اتنا سہم گیا کہ اس نے وپریت پرستیتی میں رییکٹ کرنا ہی بن کر دیا اور اس کی کارن تیز آواز کا اثر تیز ہواوں کا اثر اور مائنس 50 ڈگری ٹیمپریچر کا اثر بھی پردیب کی باڈی پر نئی ہوا یوں مانو کہ اس کی باڈی فیلنگ لیس ہو چکی تھی دوسری چیز یہ تھی کہ پردیب کے اندر ایک شٹرونگ ویل پاور تھا اور تیسری چیز وہ شریر سے مجبوط تھا یہ تین چیز ہی تھی جس نے اسے اس وپریت پریستیتی میں بچایا اندھا اس وپریت پریستیتی میں بچنا اپنے آپ میں یہ چبتکار ہے اور پردیب ایک اپواد ہے عام طور پر اس پریستیتی میں کسی بھی انسان کی موت ہو جاتی ہے تو دوستہ اس طرح ایک پنجاب کا لڑکا لندن پہنچا ہوائی جہاج کے پہیوں میں خود کو چھپا کر اور وہ بھی جندہ حالات میں اس کے بعد پردیب پر لندن کی کارٹ میں مقدمہ بھی چلا اور 28 سال بعد سال 2014 میں پردیب کو وہاں پر وہاں کی کارٹ نے اسائیل ایم دیا اور اسے لندن کی ناگرکتہ ملی آج پردیب کی عمر قریب 45 سال ہے اور وہ اپنے بی بی اور بچوں کے ساتھ آج بھی لندن میں ہی رہتا ہے اور وہ لندن کے ہیترو ائرپورٹ پہ ہی بطور ڈرائیور کا کام کرتا ہے اور دوستو آج بھی پردیب کو اپنے جیون میں ایک ہی افسوس ہے کہ وہ بچ گیا لیکن اس کا بھائی نہیں بچ پایا تو دوستو یہ تھی ایک سچی کہانی آپ کو کیسے لگی ہمیں ضرور بتائیے اور اگر آپ نئے ہیں ضرور سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا دھیان رکھیں have a good day take care